اللہ رب و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن و عباد و سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی واجب الاحترام ناظرین ہم آج گفتگو کر رہے ہیں قرآن مجید کی عظمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تو بابرکت بھی ہے اور عظمت والا بھی ہے اس کی عظمت پر ہم کیا روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن ایک خاص بات میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں اور انہیں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے امریکہ میں تبلیغی دورہ کیا ہے تو امریکہ میں جب لائبریری آف کانگریس میں میں گیا تھا تو لائبریری آف کانگریس میں وہاں امریکن میلول ڈیوی کی ڈیوی ڈیسیمل کلاسیفکیشن کے اصولوں کے تحت لائبریری میں کتابیں وغیرہ رکھی گئی ہیں مختلف سبجیکٹ ایریا مختلف علوم کی کتابیں جیسے فلسفہ کی کتاب ہے تو مذہب کی کتابیں ہیں تو کہیں لینگویج کی کتابیں ہیں لیٹریچر کی ہیں اور ہسٹری کی کتابیں ہیں پیور سائنس اپلائیڈ سائنس وغیرہ تو یہ بقاعدہ ایک علوم کی تقسیم ہوتی ہے اس اعتبار سے رکھی جاتی ہے تو جس زمانے میں وہاں قرآن مجید کا نسخہ رکھنے کا فیصلہ کیا گیا یہ نیو یارک میں واقع ہے لائبریری آف کانگریس تو قرآن مجید کو انہوں نے لائبریری میں رکھنے کے لیے کہا کہ یہ مسلمانوں کی مذہبی اور دینی کتاب ہے لہٰذا اس کو 297 کا نمبر دے کر کے انہوں نے دینیات کے شعبے میں رکھ دیا بعد میں اس پر غور و فکر کیا گیا اور پھر دوسری میٹنگ کال ہوئی تو اس میٹنگ کے اندر یہ بات تیہ کی گئی کہ قرآن مجید میں تو کاسمولوجی بھی ہے قرآن مجید میں تو فیزکس اور کیمسٹری کا علم بھی ہے قرآن مجید میں ہسٹری بھی ہے لہٰذا انہوں نے کہا بھئی ایک نسخہ اور لا کر کے قرآن مجید کو جو ہے کاسمولوجی میں تخلیق کائنات کی کتابیں جہاں رکھی جاتی ہیں تو وہاں رکھ دیا جائے کیونکہ قرآن مجید میں سورہ انبیاء میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ کافر لوگ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ زمین و آسمان اللہ تعالی نے ایک وحدت میں جوڑے ہوئے تھے کانتا رتقن ففتقناہما اور پھر اللہ تعالی نے اس کو الگ الگ اور جدہ جدہ کر دیا جس کو سائنٹسٹ لوگ ویلیم ہرشل کپلر نیوٹا نائن اسٹائن اور اسٹریفن ہاکنگ جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں کہ اس طرح کائنات کی تخلیق عمل میں آئی کہ ایک فیوزنگ ہوئی تھی اور اس فیوزنگ کے نتیجے میں یہ پوری کائنات بنی ہمارے نزدیک یہ ہے کہ اللہ تعالی نے پوری کائنات اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے انوار کے پسینے سے بنائی اور حضور علیہ السلام کے ذریعے سے یہ کائنات وجود میں آئی ہے اور حضور علیہ السلام کو اللہ تعالی نے اپنی نورِ ذات کی تجلی سے تخلیق فرمایا ہے بہرحال تو ناظرین محترم وہاں پر کاسم و لوجی کے شعبے میں اور اس کی شیلفوں میں قرآنِ مجید کا دوسرا نسخہ لا کر کے رکھ دیا گیا پھر اس کے بعد میٹنگ ہوئی پھر اس میں یہ بات تیہ ہوئی کہ قرآنِ مجید جو ہے اس کے اندر تو بہت سارے علوم موجود ہیں پھر ان کی سمجھ میں یہ آیا کہ بھر قرآنِ مجید جو ہے وہ ریفرینس بک ہے یعنی حوالے کی کتاب ہے تو جہاں ریفرینس بکس رکھی جاتی ہے ڈکشنری رکھی جاتی ہے اہلماناک رکھے جاتے ہیں جہاں پر یعنی فائیو ائر بکس اور پلین رکھے جاتے ہیں جہاں انسائیکلوپیڈیا رکھی جاتی ہے جہاں مختلف ممالک کی عدالتوں کے ججوں کے فیصلے پی ایل ڈی بکس میں رکھے جاتے ہیں تو وہاں قرآنِ مجید کو رکھ دیا جائے چنانچہ انہوں نے قرآنِ مجید کو ریفرینس سیکشن کی شیلف میں رکھ دیا پھر اس کے بعد لائیو ریری آف کانگریس کے جو منیجنگ ٹرسٹیز ہیں انہوں نے پھر ایک اور میٹنگ کی اور پھر انہوں نے قرآنِ مجید کے بارے میں یہ بتایا کہ بھئی قرآنِ مجید ریفرینس بک میں نہ رکھا جائے اس لیے کہ ریفرینس بک کی ڈیفینیشن یہ ہے اس کی تعریف یہ ہے کہ وہ کتاب جو اول سے آخر نہ پڑھی جائے بلکہ کبھی کبھی پڑھی جائے دیکھیں ڈکشنری کو اے سے زیڈ تک لغت کی کتاب کو الف سے یا تک کوئی بھی نہیں پڑھتا ضرورت کے مطابق الفہ بیٹیکل آرڈر میں وہ لفظ سرچ کر لیا جاتا ہے اور اپنے میننگز تلاش کر لیا جاتے ہیں انسیکلوپیڈیا بھی اول سے آخر نہیں پڑھا جاتا اسے بھی ضرورت کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے تو وہاں کہا گیا کہ قرآنِ مجید تو ہر وقت پڑھا جاتا ہے مسلمانوں کے گھر میں صبح پڑھا جاتا ہے قرآنِ مجید کی تلاوت کی آواز آتی ہے پانچوں ٹائم نماز میں پڑھا جاتا ہے رمضان میں تراوی میں پڑھا جاتا ہے شبینے میں پڑھا جاتا ہے عیسالِ ثواب کے لیے قرآن خانی کی محفلوں میں پڑھا جاتا ہے لہٰذا قرآنِ مجید پر ریفرنس بک کا اطلاق نہیں ہوتا تو پھر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ لکھا میں نے بقاعدہ وہاں مایکرو فلم سے ان کی منٹس نکلوا کر کے دیکھا تھا تو منٹس میں یہ کاروائی ساری موجود تھی تو اس میں انہوں نے یہ لکھا بالآخر اللہ کی کتاب ہے تو جس طرح اللہ کی ذات کو کسی ایک مقام پر کسی ایک محل کسی ایک مکان میں مقید نہیں کیا جا سکتا اسی طرح اس کے کلامِ مقدس کو بھی لائبریری کے کسی ایک شعبے میں نہیں رکھا جاتا قرآنِ مجید جو ہے عظمت والی کتاب ہے اور اس میں سارے علوم موجود ہیں لہٰذا جہاں جہاں جس جس علم کی کتاب موجود ہے ہر شیلف میں قرآنِ مجید رکھنے کے قابل ہے مسلمانوں غور کرو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسا کلام دیا کہ جس کے بارے میں امریکن بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآنِ مجید میں سارے علوم موجود ہیں اور لائبریری کے ہر حصے میں قرآنِ مجید کو رکھا جا سکتا ہے تو ہمیں قرآنِ مجید کا مطالعہ زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے علماء کی صحبت میں بیٹھ کر اس کی تفسیر کو سمجھنا اور سیکھنا چاہیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سب سے افضل وہ ہے افضلکم اور دوسری روایت میں فرمایا خیرکم تم میں سب سے بہتر وہ ہے من تعلم القرآن وعلمہو جو خود قرآن کو سیکھے اور دوسروں کو سکھائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآنِ مجید کی تلاوت کا ذوق و شوق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین بجاہی سید المرسلین علیہ التحیت والتسلیم وعلیہ و صحابہی اجمعین برحمتی کا یا رحم اللہ حمین موسیقی